موسیقی 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 موٹے سجدی کاملی گانی 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 رنگ چڑھیا مجھے آئی اس کی اپنی باتی میں والا رنگ چڑھیا تو بھی گنا جاؤ آلے اسے ہو گنا جاؤ آلے تو بھی گنا جاؤ آلے تو بھی گنا جاؤ آلے اسے ہو گنا جاؤ آلے اسے ہو گنا جاؤ آلے جاؤ آلے جاؤ آلے سیفہ مالکہ سجد پر سجد پر سیفہ مالکہ سجد پر رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا اسی ہو گنا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا پی سی ہو ہوں رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا دوستہ نہیں فرمائے آجا میرے پیر سوڑ 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 وہ گھرم کمایا میرے بھجال جبار موسیقی 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 بلہ اللہ کے ہاتھ سکار نچے پسٹر پگل کے کیونہ موم ہو من جو دو یاد سامنے یاد نچے ہوئے تاہ کے تاہ کے نا چھونڈا ہوئے تاہ کے تاہ کے نا چھونڈا او تاہر تو ہانگا جیڑا پیتا نچے شامی ایک کے بلہ نچے آسی شامی ایک کے بلہ نچے آسی ایک بلہ دیکھئی ازار نچے کہ جیڑا سباہ اللہ آدم صلیف مانس نے اس دنیا ویچ ہر کوئی نچے آ کوئی یار گوا کے نچے آ کوئی یار منا کے نچے آ کوئی سیس نوا کے نچے آ کوئی پوش لکھا کے نچے آ آدم من پر دیکھو نچے آ کوئی ڈاہ کے جا کے نچے آ اتے کھار نچایا نچے پتا پھار نچایا نچے آدم کوئی عزا نہیں کیتا آزم کوئی اوزن نکیتا جی میں یاد میں چاہیا نچے کا دورا سبا آئیے باپ بلہ تعمیر حضور پر تعلیم کرتا رہا بل شریعت منبی رجل مہدیت حضور فعضہ صادقان عظیم علم بلگ السلام حضرت فعضہ پیر محمد عسیٰ صاحب مددہ دن بھو نشمندی مزید عدی مہدوی امیر دعوت کے ذکر فکر پاکستان بانی تحریک دعوت کے ذکر فکر پاکستان آپ کا اوحانی مددانی بیان چلی سوہچاتا ہے میں گزارش کروں گا دوست پاس مبائل فرم نے دو زر دیل پہ بیل پنی بیل پنی بیل پنی بند کر دیوں تاکہ دوران پیان پاکستان بیان پاکستان سماد صلوہ کیا نہ ہوئے اب بلہ کے خیر حضور پین طریقہ رہبر شریعت حضور خواجہ فعضہ عظیم علیہ ملک السلام حضرت خواجہ پیر محمد و سو صاحب مددرج ہو مددی محبی ہمیر دعوت کے ذکر وفکر پاکستان بانی تاریخ کے دعوت کے ذکر وفکر پاکستان آپ کا رحانی وفکر دعنی بیان شسو ہٹیالتا ہے کوئی لبکوش پر واسنو کوش نہ نہیں ہمامی بابا دعوت پر اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ وسلم کی اتھاگرائیوں سے پڑھی صلاة والسلام مانی گئے رسول اللہ سارے ابوہ صلاة والسلام مانی گئے رسول اللہ دوستو بزرگو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر عدا کریں اتنی کم ہے خالق کائنات نے اس پر فتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے نمحات میں بار بار نصیف کرنا ہے اب آپ وقت بندے کا گزر جاتا ہے اور وقت اچھا وہی ہے جو یادِ خدا اور یادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے وآلہ وسلم میں گزرے آج اگر اس وقت ہم یعنا ہوتے ہم نے کہیں تو ہونا تھا پتہ نہیں کس حال میں ہوتے کیا کر رہے ہوتے ربِ کریم کا احسانِ عظیم ہے کہ ہر مشغولیت ہر مصروفیت میں سے نکال کر اپنی یاد کہ ہر سال ہمارے محترم دودھ چودری آسن صاحب اپنے والدِ گرامی چودری محمد صفدر مرہوم و مقبول کا ہے اس سالِ سواب کیلئے محفلِ پاک کا اتمام کرتے ہیں اس سلسلہ میں آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ انعقاد بزیر ہے انشاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد اجتماعی دعا کریں گے کہ ربِ کریم مرہوم کی مقفرت فرمائے اللہ تعالی ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین آپ سب آباد جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں صاحبِ خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے آپ آباب کا شکریہ دا کرتا ہوں خوش آمدید بھی کہوں گا کہ آپ آباب نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں فقید دعا دوائے ہیں اللہ کریم سب کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہو آمین آمین حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ اپنی کتاب مقاشفت القلوب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جناب حضرت حسن فصلی رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہنے میں کہ یا شیف میری بچی فوت ہو گئی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی حالت کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں مجھے کوئی وظیفہ اشارت فرما دیں اللہ مرنے والا بندہ جب دنیا سے کونچ کر جاتا ہے اس کے بارے میں یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ختم ہو گیا نہیں وہ ٹرانسفر ہوا ہے وہ منتقل ہوا ہے اس جہاں سے اس جہاں میں یہ عالم دنیا وہ عالم بردخ ہے یہاں سے وہاں چلا گیا منتقل ہو گیا یہاں کی کیفیات یہاں کے حالات کچھ ہیں وہاں کی کیفیات وہاں کے حالات کچھ ہیں یہاں کی زندگی کچھ ہو رہے ہیں وہاں کی زندگی کے لبازمات کچھ ہو رہے ہیں اور فرمایا دنیا مذرد اللہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بندہ یہاں جو ہوتا ہے وہ قبر حشر میں وہ ہی اٹھاتا ہے وہ ہی کار اللہ شیف مجھے وظیفہ فرماؤ کہ میں بچی کو دیکھوں میری بچی کس حال میں آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا اور بتاتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے بعد آئی اور بڑی ہی وہ افسوسہ خاطر تھی آپ نے فرمایا کیا ہوا کہتی ہے کہ میں نے اپنی بچی کو دیکھا ہے اس حال میں تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے جہانمی لباس پہنا ہے اس نے جہانمی فرشتے اس پر پوڑے برسا رہے ہیں اور اس کی جو دردناک میں نے حالت دیکھتی ہے شیف اس کی حالت دیکھتی نہیں کہیں گوش دیکھتی اور میں آپ سے گزاری کرتی ہوں میری بچی کی مفرد کے لئے دعا کرتے اللہ تمدا غزالی فرماتے ہیں کہ وہ عورت یہ کہہ کے دعا کی درخواست کر کے چلی گئی آپ نے دعا فرما دی بتاتے ہیں چند دن گزرے ایک نوجوان بچی بڑی بڑا 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 لباس پہنا ہوا اس نے حضرت شاید حسن حسن علیہ رحمہ ان کے خواب میں آئی آپ نے فرمایا بیٹا تو کون ہے اس نے کہا آپ نے مجھ کو پہنچانا نہیں آپ نے فرمایا نہیں میں نے تجھ کو پہلی بار دیکھا ہے تو کون ہے کہنے کی شیئر وہ جو خادمون آپ سے وظیفہ پوچھنے آئی دینا میں اس کی بیٹی ہوں آپ نے فرمایا وہ تو بتاتی دی کہ تُو نے جہنمی لباس پہنا ہوا ہے عذاب قبر کا شکار ہے اور جہنمی فرشتے کوڑے برسا رہے ہیں تیل پر مگر تیرا چہرہ تیرا لباس تیری حالت بتاتی ہے کہ تُو جہنمی نہیں ہے بلکہ تُو جنتی ہے یہ تبیل کیسے ہے اس نے کہا شیئر میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا شکار کی آپ نے فرمایا تیرا گناہ کیا صاحب ادھر ادھر کا دھیان اٹھا کر ذرا غور سے سننا تیرا گناہ کیا تھا کہتی شیئر میرا گناہ یہ تھا کہ نماز کا جب وقت ہوتا تو میں سستی کرتی تھی کائل کرتی ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں کرتے کرتے جب نماز کا وقت نکل جاتا تاب میں پڑھا کرتی تھی اور اسی خطا اور گناہ کی وجہ سے میں عذاب قبر کا شکار تھی اللہ اللہ صاحبوں پڑھتی تھی مگر قضا کرتی وقت نکال کر وہ عذاب کا شکار تھی جو سیرے سے پڑھتے ہی نہیں ہوں اللہ 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 رب اللہ یدل فرماتا ہے بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ ہماری ایک نماز گئی ہماری دوسری گئی تیسری گئی چوتھی گئی پانچ نہیں گئی ہمارے جمعے کل جاتے ہیں مگر افسوس ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا اللہ اکبر مدینہ طیبہ کے باسیوں کا رہنے والوں کا اصول تھا اگر کسی کی تکبیر اولہ قضا ہو جاتی آج تو لوگوں کو تکبیر اولہ کا پتہ ہی کہ تکبیر اولہ کیا ہے اور نماز بڑا جماعت تکبیر پانچ لاکھ تکبیر سبحان اللہ پھر بلو سبحان اللہ وہ آ کر افسوس کرتے کہ بڑا افسوس ہوا تیری تکبیر اولا کہا بتاتے ایک صحابی کے عشق ہے یہ آدم تھا صاحبوں جس صحابی کی بات بتا رہا ہوں اور جو ان کی میڈیکلی طور پر جو ان کی حادثی نابینہ تھے میرا کیا میں اس طرح کا کوئی مندہ نہیں بیٹھا وہ صحابی باجمات نماز ادا کرتے تھے تکبیر اولا کے صاحب نماز ادا کرتے تھے اور احباب ان کی حادث یہ ہوئی وہ آنکھوں سے نابینہ ہوئے مسجد نبی سے دور سے آیا کرتے تھے دور بستی تھی ان کی مدینہ والوں نے سوچا یہ صحابی بچارہ بڑے دور سے آتا ہے اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے چونکہ مدینہ میں کوئی گھر خالی نہیں ہوتا تھا اگر کوئی خالی ہو جاتا تو وہ فورم سے پیدے لوگ خرید لیا کرتے تھے فیصلہ کیا سب نے اب اگر کوئی گھر مدینہ میں خالی ہوا نا ہم نے کسی کو خرید لیں نہیں دینا یہ گھر اس صحابی کو لے کر دیں گے یہ پیچارے کور سے آتے ہیں انہا مات پڑھنے وہ گھر ایک خالی ہو گیا مدینہ میں تو ان صحابہ نے کہا ہم نے یہ گھر ہو پا ہوا ہے آپ کی آپ یہ گھر لینے آپ یہاں رہیں آپ دور سے آتے جاتے ہیں ہم نے بڑی تکلیب ہوتی ہے اس صحابی میں پڑھے اور سے دیکھا ہوں کچھ مشورہ دینے والوں کو کہاں مجھے کیا مشورہ دینے ہو مجھے تمہارے ایسے مشورہوں کی ضرورت نہیں ہے کہاں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ جو نماز پڑھنے کیلئے کتنے دور سے آئے گا رب کریں اس کو اتنا زیادہ عجر و ثواب داپا دے گا محمد چار یار حاجی خاجہ قتفری حاجی خاجہ محمد یوسف صحیح کیا بات ہے کی بلا بلو سبحان اللہ نہیں جا کے بلو سبحان اللہ پھر جا کے بلو سبحان اللہ 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 آپ نے فرمایا کہ یہ مقام نہیں چاہیے میں دور سے آوں گا مجھ کو سواب سے محرم نہ کرو اب آپ بتاتے ہیں وہ صحابی نبی نہ ہوگی اللہ نبی نہ ہوگی آپ نے کیا کیا ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دی اس کو فرمایا نماز کے اوقات میں تو نے مجھ کو مسجد میں لے جانا ہے نماز پڑھا کے میرا بیٹا مجھ کو واپس دھر پرچانا ہے وہ بچہ نماز کے اوقات میں آتا حضرت کو مسجد لے جاتا نماز سے فارد ہو کے گھر لے آتا اگلی نماز میں پھیر جاتے ہیں پھیر آتے ہیں تیسری نماز میں پھیر جا رہے ہیں پھیر آ رہے ہیں چوتھی آگئی پانچ اللہ اکبر نبی نہ بندہ اس کے پاس خوزر بھی ہے لیکن کمال محبت کمال عشق کہ مالک لمندل فرماتا ہے برکہ وہ مان لائکی ارے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی باجمات نماز عطا کرو آبا ایک دن کیا ہوا نماز کا بقت ہو گیا وہ بچہ نہیں آتا صاحب ہی پریشانت تھے بیچینے میں ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا عجب بیچینی کا عالم بچہ لیڑو بیا صحابی کو فکر کھائے جا رہی ہے ہائے میری جمال ہائے تکبیر اولا اللہ 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 دعا کرو خدا کریں ہمیں بھی ایسے زندگی نصیب ہو جائیں قوابی سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی رونے لکھ پڑے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے صحابی رونے لکھ پڑے سبحان اللہ جانتے ہو رو کر کیا کہا سبحان اللہ رو کر ربے کجن کی بات کامیں دعا کی کی ہاتھ پھائے سبحان اللہ مجھے پڑے مجھے پڑا ہے لوگوں بہر سے سونا مجھے پڑا ہے تو اللہ ہے تو بلو 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 جو بندے کے لیے دکھتر ہوتا ہے ماں سمجھنا ذرا صحابی ہے ہم دو دن سجدہ کر کے ہماری بات نہ سنی جائے ہم اللہ سے لڑ پڑتے ہیں ہم میں ہمارا پرشت کوئی وضیفہ دے دیں ہم وضیفہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں میرا کام نہیں ہوا ہم خفا ہو جاتے ہیں اب آپ ان کا عشق دیکھو صحابی اصحابی کٹنا جائیں فرمایا اقتدائی اقتدائی فرمایا میرے صحابی ستان کی مانے دیں جو ان کی اقتدائی کرے گا اللہ کی اسے ہدایت اتا فرما دیں اللہ 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 اور سنو بندہ صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا ہم لاکھ جتن جتن کریں زود کمائیں عبادت کریں ریاضت کریں شب داری کریں ایک تان پہ کڑے ہو کہ ہم جلہ ریاضت 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 سحابی نہیں بن سکتے اس لیے سحابی وہ ہے کہ جس نے کیمہ اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ چہرہ استفاہ کی تلاو کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا دوسرا تو نبی کیا سے بن سکتا اللہ 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 سلامت رکھ صحابی رسول اور آپ یقین کریں کہ صحابی کی بوا رد رد نکر کا خدا کی قسم لاہور کا داتا ہو پاک فتن کا بابا ہو عجمیر کا خاجہ ہو ملتان کا بہاون ملتانی رکھ ملتانی اور جیوان حضرت حاجی شیر اگر یہ دعا کے ہاتھ اٹھائیں عجمائین بعد میں کرتے ہیں رب کریں کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ پہنے حضا دیتا ہے تو صحابی رسول اللہ اکبر اللہ اللہ جن یہ عشق کا عالم ہے کہ وہ جو جہاد کے لئے نکلے تو دریاء کو آ کر کہتا ہے دریاء راستہ دے دے اور دریاء کا پانی اپنے چوبت پر تھا اور وہ لشکنیوں نے آ کر سیفہ سالہ آ کر کھڑا ہوا صحابی کہتا ہے راستہ دے تجھے بتا نہیں ہم علامان مصطفیٰ ہے دریاء میں راستہ دے دیا لشکر گھر گیا اس میں سے جب پورا لشکر دریاء سبھار گوا تو ان مجاہدوں میں سے ایک نے کہا امیر میری زیرہ دریاء میں گرگل گئے نوجوانوں زیرہ ہوتی تھی سینے پر باندھی جاتی تھی کہ حملے ہوتے تھی تیر سے تلوار سے تو اپنے آپ کو بچانے میں وہ زیرہ باندھی جاتی تھی کہتا ہے امیر میری زیرہ دریاء میں گرگئی جبکہ لشکت جیسے ہی دریاء سے ادھر ہوا پانی دوبارہ برابر ہو گیا اب وہ کہتا ہے امیر میری تو زیرہ گرگئی تو اس نے یہ ہی کہا کہ دریاء کا پانی کو بینہ شروع ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے نہیں اس نے اپنا کھوڑا واپس موڑا گھاڑا کو ہوڑا موڑ کر دریاء کو آ کر کہا ہو دریاء راستہ دے ہم علامان مصطفی ہمارے صفائیوں میں سے ایک مجاہد کی زیرہ اس کے اندر گر گئی ہے راستہ دے تاکہ یہ اپنی زیرہ کو اٹھا سکتے دریاء کھل گیا راستہ دے گیا اندر سے خوش مجاہد کو کہا جا پھر زیرہ ہو تھا جہاں گری تی ارے وہی بڑی رکھو مجاہد مجاہد سبھانہ 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 جا کر بلو سبھانہ 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 بابا جاگ یا سبھان اللہ کیوں یہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان آپ اس میں گھپے نہیں لگا لگا آپ بستی میں سے اکھٹے ہوگے آئے ہیں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں محفل کے بعد آپ نے اکھٹے جانا ہے تو اڑے نال جان گے تو اڑے نال جان گے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بات تیرے دل میں اتر جائے جا کر بولو انہیں سبھان اللہ نہیں اب آدھی ملتا ہے پھر پھر سبھان اللہ تام علامہ نے مصطفیہ راستہ دے دے اللہ اکبر ان کی بات کو رد مولا نہیں کرتا اور آپ یقین کریں پہاڑ کو کہیں راستہ دے دے پہاڑ سرک جاتا ہے دریا کو کہیں راستہ دے دے دریا راستہ دے دیتا ہے اور سنو علامہ مصطفیہ کی شان کو سنو اب آپ اگر دریائے میل خوش ہو جائے اور مصر والے رکا لکھیں امیر المومنین اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ہر سال دریائے میل خوش ہو جاتا ہے اس میں کسی نہ کسی انسان کی بھی چڑھ نہیں پڑھتی ہے قربانی دیری پڑھتی ہے جب قربانی دیتے ہیں تو دریاء چلتا ہے امیر دریاء کس ہو گیا اب کیا کریں آپ کی جازت ہو تو انسانی گھنڈ چڑھا دیں جناح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول جانشین رسول غلیبت اور رسول آج کے رسول پناہ رسول آپ نے کیا کرنایا آپ نے رکھا لکھا رکھا آئے ایک حکمران ایسا دریاء 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 بہت جائے اللہ حکمران علامان مصطفی کی سلام ہے اللہ حکمران آپ یقین کریں آج کے حکمران کے اندر جو کام کرتا اسطاف وہ شیف ہو وہ کہیں ان کا واج میں ان کی وہ بات ماننے کو تیار دی ہیں ان کی ویڈیو ان کی آڈیو لیس کرتے ہیں اور ان کو ظلیل اور خواہ کرتے ہیں ان کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ کس لیے یہ جو حکمران ہیں یہ دنیا کے بندے کاش یہ خالق کے بندے بن جاتے ہیں امیر نے قابض پر لکھا سنو میں عمر بن خطاب خلیفت و رسول اے جریعہ لی تجھ کو حکم دیتا ہوں اگر تُو اپنی مرضی سے چلتا ہے اپنی مرضی سے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی مرضی نہیں اگر تُو اندہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں تُو حکم دیتا ہوں اب تُو نے چلنا ہے خبردار آج کے بعد بند نہیں ہو نا میں نظر تیرا پانی رکھے آئے یہ لکھا نیچے تسکت کر دیئے ساتھیوں کہ جاؤ میرا یہ رکھا جا کر گریہ نی کی خاص ہٹا کر اس کے اندہ یہ رکھا دبن کر دو انہوں نے جا رکھا دبن کر دیا بتاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پانی آیا ستیاں ہو گئیں آج تک دریائے بند نہیں اللہ مصطفیٰ ہے حضور کا صحابی ہے کیا ہے بلا بولو بولو صحابی ہے صحابی میرے جنگ مدینہ میں زلزل آگیا ہر چیز افتھل افتھل ہو رہی ہے ایتر افتھل ہو رہی ہے لوگ بڑے پریشان عمر بن خطاب نے کیا کیا ایتر دیکھو ان کے کامے پر کوڑا رہتا ہے کوڑا آپ نے اپنا کوڑا اتارا اتار کر زمین پر پیتر پارا اور فرمایا تیل علم آگر علی کا کہ اس دین کا زلگلہ پن ہوا آج تک مدین میں زلگلہ دے گیا بھلا آج میں کسی عمران کو کہو زلگلہ رو کے دکھائے آج ایف پران مینسٹر آپ پاکستان کو کہو خان صاحب کو جو صاحب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں انہ نروک کے وقع انہ نہیں رکنا یہ کسی کے نہیں آئے یہ کسی کے نہیں ساتھ ہڑھ کر آئے امیر مومنین غزب ہو گیا کیا مدینہ اور بتاتے ہیں وہ چادر لے کر آج نے دوڑ دوڑتی پہاڑوں میں چلی وہ دوڑی جا رہی ہے صاحب اس جد آق کر رہی ہے وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں دوڑتے آج تک بار نہیں کئی عمر کی چازر نہ پڑی ہو خدا جو دامن مصطفیٰ سے جڑ جا جو مصطفیٰ کے خدا بن جاتے ہیں رب کریم کو اسی طرح شان آگ آگ تو وہ صحابی چاہتے تو دعا کر دیتے نہیں آج جب بچہ بچہ پہ نہیں آیا جماعت رہ گئے اس کی تو وہ صحابی ہا بھا کر دے اللہ مجھے بتا ہے تو بندے کے حق میں وہ کر تا ہے جو اس کے حق میں بے ہم اپنے غراب پہ رہتے جاتے ہیں تو نے مجھ کچھ یہ کیوں نہیں دیا تو سلطہ پہ آئے تیرا پیرے وقت آنے کو نہیں اب ہم نے کہا نماز پڑھتے ہیں نماز اور کیونیوں پڑھا میں آئے ہم نے سمجھ جات کہ نماز پڑھتے ہیں ہم نے حق پہ احسان کر دیا قرآن پڑھ احسان کر دیا اللہ ہو کر احسان کر دیا اطاعت کر احسان کر دیا وہ کہتا ہے احسان نہیں شکر پڑھ یہ میرا خرم ہے کہ میں نے تیرا رخ اپنی طرف کر دیا صاحبی نبینا جماعت رہے ہیں صاحبی رو رہے ہیں کہتے یا اللہ کیونکہ میں کبھی بھی نہ کہتا ہوں مجھ کو بھی نہیں دی کبھی بھی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے حق میں یہی بہتر تھا نبینا نبینا انگا ہونا بیتر تھا میں کبھی بھی نہ کہتا مجھے نبینا بانجا بین پانجرہ ختم کر دی بین کر دی لیکن یا اللہ اس کی وجہ جمع جماعت رہے گی اللہ اللہ تُو میری آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ میں کسی ساتھ بتا جنہ ہوں میں دوڑ کر باز جماعت نماز ادا کروں مالک جب میں گھر آ جائے مجھے دوبارہ سے نبینا دی بتاتے ہیں کہ چیسری گواہ کی آئے صحابی گلام آنکھ روشن ہو دی دوڑ کر گئے مسجد میں نماز باپس آتے نبینا ہو جاتے اگلی نماز کے بعد دوبارہ ہوں کی آنکھیں روشن ہو جائے اللہ 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 کیا عشق ہے ہم تو جماعت کو سمجھیں نماز کو سمجھیں روح باپ ہو جا جائے روح لوگو یہ جو بیچینی ہے نا ہماری اندر کی اور جس بیچینی کو دور کرنے کے لیے آج کا نوجوان کبھی پاب ہی کھیلتا ہے کبھی گندے کلپ دیکھتا ہے آج کا نوجوان کبھی موسیقی کا سہارا لیتا ہے کبھی گانے سن کبھی کچھ کر آپ یقین کریں جوانوں نوجوانوں اس میں کچھ نہیں پڑا خدا کی قسم رب کریم ارشاہ فرماتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تاتمہ ان القلود خبردار خبردار کیا بلا بولو خبردار آپ نے دیکھا ہے رات کو جب چوکی دار چوکی دارے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ آبابے دیتا ہے خبردار جاکتے رہنا بھائیو خبردار لوگوں کو ایٹنٹیو کرتا ہے جگاتا ہے رب کریم برمارہ اللہ بے ذکر اللہ تاتمہ ان القلود خبردار دلوں کا چین دلوں کا قرار دلوں کا سکون صرف صرف اللہ کی یاد میں آیا جاتا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نو میوزک نو سکر نو ڈانسر آیا آیا اللہ اللہ کس کام میں پڑھ گیا آگیا نوجوان ہم جانس کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم موسیقی کے لیے پیدا نہیں ہوئے نوجوانوں خدا کعبہ کی قسم ہم گے بننے کے لیے نہیں آئے ہم جنس فرستی کے لیے نہیں آئے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ لڑکی لڑکی کے ساتھ اپنے رشتے قائم کرے خدا کی قسم ہم حرام کے لیے پیدا نہیں ہوئے لوگو ہم شراب کے لیے پیدا نہیں ہوئے اللہ کی عزت کی قسم فرمایا فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا میری بندتی کرو میری عبادت کرو میری پوجہ کرو میری اطاق کرو اللہ اللہ ہم گناہوں کیلئے نہیں آئے جہان میں ہم تو اس کی اطاق کیلئے آئے سبحان اے ابنی آدم تو اپنا مرتبہ پہچان جانتے تو وہ نے تو وہ ہے جس کو پرشتوں نے سجدہ دیا ہم گندی نالی کے کیلے ہیں ہم خلاف ہیں کیا ہم پورا کرکٹ ہیں نہیں ہم پورا کرکٹ نہیں ہم گندی نالی کے کیلے نہیں ہم مسجود ملائے ہیں ہائے اپنی عظمت کو بہچان اپنے مرتبے کو بہچان تیری جبیں جب سجدے سے خالی ہوتے ہیں تو فرشتے تجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو ہم سجدہ کیا تھا جب تیری جب سجدوں سے سجد جاتی ہے فرشتے پخر کرتے ہیں اور پخر کر کے کہتے ہیں مالک لنگ ظن واقعی تُنے صحیح کروایا تھا کہ یہ آدم جو ہے لائے کے سجدہ ہے اللہ تم جب ذکر کر کے فارغ ہوتے ہو تو فرشتی اللہ کی بارگاہ میں جانے جاتی اللہ برماتے کہاں سے آئے ہو کیا کر کیا آئے مالک مختلف چہروں کے مختلف مختلف قبیلوں مختلف خاندانوں کے لوگ بیڑھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے اس وزن سے آئے اللہ برماتے کہتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری رحمت مانتے تیرا کرم مانتے تیرا فضل مانتے تیری جنت مانتے کہ آج میری جنت کو دیکھا ہے کہ تی نہیں دیکھا کہ آگر دیکھ لیتے قادل عصد کی قسم اس سے زیادہ تیری جنت کی طلب گار ہو جاتے کسی شیئر سے گرتے تھے کہتے مالک تیرے حضر سے گرتے تھے تیری جہنم سے گرتے تھے قادل جہنم کو دیکھا لیتے کہتے ادھا نہیں دیکھا فرمایا آگر دیکھ لیتے کہتے اللہ تیری عصد کی قسم یہ بندے اگر تیری جہنم کی ہول ناکیوں کو دیکھ لیتے اس سے کئی زیادہ وہ تیرے اطاف ہزار بندے بن جاتے اور یہ بخاری شریف کی عدیس ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اس وقت وہ فرش نے یہ رپورٹ دیتے اللہ فرما فرشتے کہتے یا اللہ انہیں سب کو بخش دیا مالک سب کو فرشتے کہتے یا اللہ اس محفل میں کچھ ایسے تھے جو آئے تھے مگر چوپ تھے انہوں نے ذکر نہیں دیا ان کے لئے کیا ہوتی اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا ایک فرشتہ پھر کھڑا ہوتا ہے کہتے یا اللہ اس محفل میں کچھ ایسے تھے جو تیرے بندوں کا مذاکر آ رہے تھے تیرے بندے گوھ گوھ کرتے تھے وہ کی نکمیں اتارتے تھے وہ قصدن نیتن ارادتن تنقیق کے لئے آئے تھے تیرے بندوں بے بلکہ دو بندے اور بھی ساتھ لے کر آئے تھے آؤ ہماری اس بستی میں اللہ ہوا لے آ رہے بڑی گرگنیں ہی لاتے ہیں یاد اللہ وہ ارادت نیت تنقیق کے لئے آئے تھے اللہ کی ہوا ہوں میں اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا فرشتے کہتے ہیں یاد جس نے ذکر کیا تُو نے بخش دیا بات سمجھ میں آتی ہے جس نے نہیں دیا جو پتا تُو نے بخش دیا تیرے کرد کی بات ہے اللہ کریم جو تیرے بندوں کا مذاب دائے تنقید کیلئے آئے تُو اسے فرش دے ہماری سمجھ سے بالا ہے اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ربنہ فرماتا ہے ہم کون مطا جس کا جلی سمجھ فرش زاکرین کی ایسی جماعت ہے اس کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا مگر جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے ان کے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا آئے میں اللہ پاس دیتا ہوں جانتے ہو کیوں مولا کیوں فرمایا آنا جلی تو من زاکر نہیں میں اللہ زاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں جہاں وہ کچھ کو یاد کرتا ہے میں وہ ہی اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو میرے نال کے ساتھ یاد کرتا ہے میں اللہ اسے اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد ایسے نہیں ایسے نہیں خاجہ بنا وری کو دن والے نے رحمت اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے کوئی خلقت مجھئی نہیں گولے کیا فرمایا آگے خلقت مجھے بھی بولے کہ خلقت جس کو تلاز کرتی ہے کتابوں میں مہرابوں میں مسجدوں میں ویرانوں میں جگلوں میں جگلوں میڈیٹیشن کے اندر خلقت جس کو تلاز کرتی ہے آج اپنا فری کوٹ مٹھن والا فرما رہا ہے آگے وہ خلقت کو جین گی گولے آج کل فری گ گولے کل گ مٹھن ونو سبحان اللہ آگے آگے رسالے آگے خلاف آگے حاجر اللہ محمد چاری آرادی خاداکتا فرید حق فرید بجرانہ پتر پاک دا سوالکنا رہا بلو سبحان اللہ کلکت و جینی گولے آج کل برید دے گولے میرے قبلہ گائی سلطان الولیاء ذریع ذربق عالی حضرت خاجہ صوفی محمد نباب الدین رحمت اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے خلقہ تو جینی گولے آج کل فقیر گولے کیوں وہ اتنی بڑی بات کہہ گئی وہ فرماتا ہے آنا جلیس و مندہ کرنی میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں ارے یہی وجہ آئے ذکر کرنے والے بندے کے پاس اگر کوئی آخر بیٹھ جائے جو رحمت اس پر برستی ہے ارے وہ خافت پر برستی ہے روح سیاکتے پر برستی ہے گناہ گار پر برستی ہے ارے یہ آسمان کی بارست اگر کے پر سے تیرے درختوں کے پتوں کی مٹی پر اتار دے ہر چیز کو جنگ حل کر دیتی ہے رون کو دبالہ کر دیتی ہے ارے درختوں کے حسن کو دبالہ کرتی ہے جب وہ رحمت کا پانی پر برستا ہوگا وہ جب کلب و روح پہ آ کر پڑتا ہے ذہن کو پاک کر دیتا ہے دل کی سیاہی کو دھو دیتا ہے لوگوں روح کو پاک کر دیتا ہے اور یہی وجہ آئے اللہ فرماتا ہے بریتو سنو میں نے بخش دیا کہتا ہے یہ اللہ کسی ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے ذکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھا ہے لوگوں جو پاس آ کر بیٹھ جائے اس کو بخشش کا پروانہ نصیب ہو جائے اور جو خود بیٹھ کے علیہ اللہ کرتا ہوگا کیا خبر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہوگا اللہ کریم کو یاد کیا کرو اللہ کو غافل بندہ اچھا نہیں لگتا ہے اللہ زاکر بندوں سے پیار کرتا ہے اب آپ آپ اس کی حالت کو دیکھتے تھے کہ ہم نماز تھوڑ دیتے تھے ہمیں نماز میں تسکین نہیں آتی اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا لیکن ایک بات پکی ہے تیرا یاد ہے اللہ کی یاد میں ایک کھنٹیٹا ڈاکٹر اگر نصبہ لکھ دیتا ہے ہم بات ماننے پر تیار ہو جاتی ہیں ہمارا من نہیں کرتا انجیکشن لگوانے کو مگر لگواتے ہیں کڑگی دوائی کھانے کو طبیعت نہیں کرتی ہیں مگر کھاتے ہیں کس لیے کہ اگر نہ کھائی میری ہیلک اخلاب ہو جائے گی میری زندگی کا معاملہ ہے افسوس بندے تجھے جان عزیز ہے ایمان عزیز نہیں ہے اللہ کریم خود بھر با رہا ہے کد افلا ہا منتزکا و ذاکرہ اس نرک پہ ہی فسندہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا کسیز کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جنہوں نے نماز و ذکر کی ماجون بنا کر میڈیسن بنا کر اپنے نفس کو کلا دی اللہ فرماتا ہے وہ فلا پا گئے وقا پا گئے نجات لگے جب وہ لوگ نجات کھاتے ہیں نا ایسے بندے ان کی حالت کیا ہوتی ہے خالجہ غلام بھئی کوٹ مٹھر والے رامت اللہ تعالیٰ تشریف فرما آپ کے ایک مورید کی بیٹی کی جادی مورید آپ نے ان کو فرمایا کن دی آپ مرشد کی سلام کر گیا وہ جڑے لے آئی نہیں ہوتا سرے کی سمجھا رہی آپ وہ جڑے لے آگئی ہوتا سلام پیش کرنوا سے ہوں بندے وسیعت کی دیا کہ کوٹر گالی کو مہن کریں گناہ بڑی نہ کر دیں یہ اللہ والے نے انہوں نے سامنے انہوں نے بھولنا چاہیتا بھڑ بھولیاں نہ ماری چوب کر کے پھولی چوب اچھاڑ او دسی فاظتو کھل نہیں کرنی وہ آگئی ہوتے خاجہ صاحب السلام علیکم خاجہ صاحب نے سلام جوابی تباہ لیکم السلام خاجہ گناہ بھولی فرمایا اڑی پتر تیرا کیا حال ہے آدھی سونا میں ٹھیکا تھوڑ جیرے بعد خاجہ صاحب کونہ کیا حال ہے خاجہ صاحب فرمایا اڑی پتر میں بھی ٹھیکا تھوڑ جیرے بعد خاجہ صاحب فرمایا آڑی دیا اے جسا تیرے گھر ساری خیرے آدھی سونا میرے گھر ساری خیرے تھوڑ جیرے بعد خاجہ صاحب تو آڑے گھر ساری خیرے فرمایا سارے گھر بھی ساری خیرے تھوڑ جیرے بعد خاجہ صاحب فرمایا آڑی دیا تیرے گھوڑ دکیا آلے گھوڑ سمجھے ہو گھوڑ ہسپینڈ شوہر خسند اڑی دیا اڑی تیرے گھوڑ دا کیا آلے آدھی خاجہ صاحب میرا گھوڑ ٹھیکے توڑی دیر بعد خاجہ صاحب تو آدھی گھوڑ دا کیا آلے خاجہ صاحب فرمایا میرا گھوڑ بھی ٹھیکے آدھی اچھا سونا توڑی دیر بعد خاجہ صاحب فرمایا آدھی دیا آگے جی سونا آدھی کدھیں آپ نے گھوڑ نال ملوانے کدھیں آپ نے گھوڑ نال ملوانے کدھیں ملائیں مینوں آدھی اچھا سونا آگلی دفعہ آسانا اب گھوڑ پھر گینا سا ہم لیا آگے نال اپنے توڑی دیر بعد خاجہ صاحب کہ جی تو سنگے نہیں اپنے بھوڑ نال ملوہ ہوا تو سنگے بھوڑ ہوا آئے آئے جی میں جو آکست نا خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھنا لے بجھے دے چاہتے یہ ہو خاجہ غلام فرید جائے فرمایا ایتا میں ہوں پھڑی جت جان بلب مائی خوش وسطہ بچ ملک عرب آکے تک دی جو گڑ جو دھار پھران ہم سندھ پنجاب پھران سنجبار پھران بزار پھران مطیار ملک کنسان کے سبب آکے یا رسول اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کاندھڑیاں تیرے نا تو مخت بھی کاندھڑیاں تیرے باندیاں دیں مائی خاندھڑیاں ہم دردیاں کتیاں نالا دب اکباس ہونا ڈھولن یار سجڑ وہ سانگل ہوت حجاز وطن آلیک آ آلیک فرید بیت حزن بیت کہتے ہیں گھر کو خوزن ڈکھان دا گھر اے بابا ٹریکٹر دا ڈوکہ نا ہوتوں مال مٹی دا ڈوکہ نا پہلے آ ڈوکہ نا ڈوکہ نا ڈوکہ کیڑی چیدائی آدھے بامیں ہی جرتے بامیں ویساں ہوئے وقت وقت توان دیا لذہ در میں آئے اللہ آکے یا رسول اللہ تیرے فراک اور اپنا عقیدہ بتا دیا میں غلام ونید کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں مصطفیٰ سنتے ہیں اور اس طفحہ کو یاد کرو تو کو آمدے ہیں آمدے ہیں سہان اللہ آزم سہان اللہ سہان اللہ آرے رکی آرے رسال آرے رسال آرے 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 فرید پیت اگزن امروز ازردی تانگ طلب آج صاحب فرمایا اڑی دیا میرا گھوٹ دیکھ نہیں آنکہ ہاتھ سونا آمد گھوٹ دیکھ نہیں آنکہ آل کوئی کھام آفنا گھوٹ ہوئے 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 کوئی 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 ہردے ہٹ گئے گمبت خضرہ مکی نے خلصہ کا کیدار کر گیا اور فرمایا کھڑی دیا آنکہ کوئی گھوٹ 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 ریسہ نہیں جائے میری سہر کاردیاں گلنا کرو سوڑے دیاں گلنا کرو سوڑے دیاں گلنا کرو سوڑے دیاں گلنا کرو ہر کاردیاں ہر سوڑے دیاں ہر سوڑے دیاں ہر سوڑے دیاں جان ساری تونی آنی میرا مستفا جان ساری تونی آنی میرا مستفا جان ساری تونی آنی میرا مستفا قرآن دیا سور کا قرآن دیا سور کا قرآن دیا سور کا قرآن دیا سور کا قرآن دیا قرآن دیا قرآن دیا موسیقی 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 آگنا تیرے جنگ میں خوزنا تیرے جنگ میں تیرے تلوے جی پرین چوکتائے تیرے تلوے تیرے تلوے چاکتائے تیرے تلوی ریزا نے جے میری ذرکار دیا 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 مجھے 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 موسیقی 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 تو پانی کٹھا ہو جاتا تو وہ نہانے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں تو مدینے والے نہانے کے لیے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اسنہ طرف اور سے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں امام مالک نے آشش رسول خنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں بزاری اس حاف میں کہ میری موت آئے تو مدینے میں مدفن ہو تو مدینے میں امام مالک اپنی سواری لے کر وہ بھی جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف گورنر مدینہ وہ بھی جا رہا ہے پہاڑ کی طرف نہانے کے لیے گورنر مدینہ اس کی سواری لی جب امام مالک کی سواری کے قریب سے گھدری نا تو گورنر مدینہ نے امام مالک کو کہا شیئر مجھے حضور کی کوئی بات ہی سنا دو انہیں حاضر کی طرح ہے آو کلا اور بٹھانا بٹھا کر مالے نو مدینے گئے ہوئے یہ پتہ نہیں کہاں چیدی اللہ محمد چاریا حضر قفری اللہ محمد چاریا حضر قفری کیا کہا وہ نے گورنر مدینہ پانی ہے لنکر پانی بند کر پانی بند کر تکر اے جینا پانی چلتا پہ چلنگے یہ جو چلتا ہے نا پانی کہنے لگا کہ مابوت نے کوئی گالی سن آجی کوئی حدیث سن آجی گورنر مدینہ امام مالک سے کہہ رہا ہے حضرت امام مالک کمہون بڑا خراب ہو گئے آپ نے فرمایا کجھے شرم نہیں آتی کوئی سننی تُو میری یار دی کر لے تُردے تُردے سننے گا فرمایا کہ جیسے سننی آئے تو مسجد نبوی میں آ مسجد نبوی میں آ اور وہاں دوزان ہو کے بیٹھ سر نیچے کر کے بیٹھ پھر مجھ سے سن میں تجھے مصطفیٰ کی حدیث سنا کر وہاں تجھے شرم نہیں آتی حضور کا کلام سننا ہے تُو نے اور اتنی پید بھی کر رہا ہے گورنر مدینہ کے دل میں امام مالک کی بات گھر گھر گئی گورنر چلا گیا قاضی کے پاس مدینہ کے قاضی کے پاس کہنے لگا مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے انہوں نے کہا قاضی نے کہا جسٹس کہنے لگا کیا ہوا ہے آپ کہنے لگا میں جا رہا آتا ہے ایسے ایسے امام مالک جا رہے تھے شہر کے چیرے کو جب دیکھا میرے دل نے کہا کہ چل ان سے مصطفیٰ کی کوئی حدیث سنو میں کہ کوئی عزبور دب کوئی بٹھا بول سنا دیو انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنا بڑا تُو بے عدب ہے اتنے پڑے عوضے پر بیٹھ کر تُو بے عدب ہی کرتا ہے چلتے پھٹے اب ان کی بات سننی ہے وہ اس کو سننا ہے مسجدِ نقوی میں آو سر نیچے کر پھر دیکھ میں تجھے مصطفیٰ کی حدیث کیا سنا تھا کہنے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھ کو سزا دیتی جو میں نے شرم کیا ہے مجھے سزا دیتی یہاں بزمِ رسولت سے جید کی ہے ہمیں پانی بھی جائیے ہمیں باہر بھی جانا ہے ہمیں کھانسی بھی آئے ہمیں سوپرہ بھی میں جبکہ عزیز کا بیان ہو رہا ہے ہم کیا جانے اکے قدر قبیدہ او کی جانن بنیادار کنینے اکے قدر قبیدہ جانن والے سو گئے شہر مجید جانن اللہ قبیدہ مجید قابیدہ قابیدہ کی عدالت میں جا کر کھڑا ہے کہ مجھ کو سزا دو میں نے قصداخی دیتی قابیدہ جب ساری پاس سوڑی تو اس نے کہا تیری سزا یہ ہے چالیس پوڑے تیری ننگی پیٹ کر لگے چالیس پوڑے اللہ گورنر نے اپنے پیٹ ننگی کر لگے مجھے مارو پوڑے چالیس پوڑے اس کے ننگی پیٹ پر رسیز کیے گئے اس کے بعد گورنر مکہ نے تیاری کی کچھ بھو لگائی کپڑے پہنے مسجد لمری میں آیا امام مالک کے سامنے جزانو کے بیٹھا کھین لگا مجھ کو حضور دیکھ بٹھا بول سوڑا ابھی میں کہہ رہا تھا کہ گلنگ اور مدنی منک آتی ہیں جب اس نے سوال کیا تو بتاتے ہیں امام مالک نے ایک حدیس دوسری تیسری چوتری چالیس حدیس پہ آئے کر گئے جب چالیس حدیس مکملہ لگی نا تو گورنر مکہ نے امام مالک کے چیرے کو دیکھا کہا شیخ میں نے وہاں ایک حدیس کہا تھا مجھ کوئی سنا دو آپ نے خفی کا اظہار کیا نہیں سنائی یہاں آپ نے چالی سنا دی آپ نے فرمایا کہ نچالی اس وقت سے سنائیں کہ مصطفیٰ بھی محبت نچالی کوڑے کھا کے آئے گئے ترہے تکویر ترہا رسالت ترہے حیداری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی آمد انڈھار کی آمد سوڑا کی آمد ان مہڑا کی آمد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی انہیں کہے لیکن چالیس چالیس کوڑے کھا کر دعایا ہے اس لیے میں تجھے میں نے چالیس احادیث سنائی ہے گورنر مکہ رونے لگ پڑا کہنے کا قاضی مجھ کو علم ہوتا تمہیں قاضی کو کہتا لا تعداد کوڑے مہتا کی ایس آشق کے رسول سے مستفادے ہو مٹھے بول پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے کے لیے گورنر کوڑے کھانے کو تیار کھا تھا کوڑے مار دے اوپر یار دی گل دی ہم مفت میں بھی سننے کو تیار دی اب آپ کیا عظمت ہے کیا آسان ہے میرے نبی سمجل الحسن کی تمہیں اذکر شیعہ حسن بسری علیہ الرحمن آپ نے جب جوان سال بچی کو دیکھا تیرا قصور کیا تھا کہتی کہ میں نماز میں غفرت کرتی تھی آپ نے فرمایا یہ تیری تبدیلی کی ریزن کیا ہے کہنے لگی شیعہ قبرستان کے پاس ایک اللہ کی بندے کا گزر ہوا اس نے چند مرتبہ مصطفیٰ کی ذات پر درودو سلام بھیجا اس کا سواب مجنی آقا کی ہوئے حسد کو بھیجا آگ کے تبدیل اس کا سواب قبرستان والوں کی روحوں کو بھیجا اس میں سے جو کچھ کو حصہ ملا نا شیعہ اس کی وجہ سے ربے کریمے میرے پچھلے تمام قناہ ہم بھی قبرستانوں کے پاس چکھتے ہیں وامجالیو دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں دیمانو اگر تیرے درود بھیجنے سے تیری دعا کرنے سے کسی قبر والے کا عذاب ہڑتا ہے تیرا کیا جاتا پتہ نہیں کتنی قبروں بھی عذاب ہو رہا ہے تجھے کیا مامی درود کی پرخات رب کیا دیکھتا ہے رب کہنا ہے تو آڈا مونی بیٹھیا آلہ حضرت عظیم المرکت آشام عزیز آسام بریلی رحمت آئے کانا وہ فرمایا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے آرے لوگو دینے مولا آئے سجا آخری حدیث سنو ایمان تعدہ کرو جبریلی امی مصطفی صلی اللہ حاضر آئے اللہ اکبر اللہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ میں کوکاف سے آیا ہوں کان سے کوکاف سے آیا ہوں یہ بھی اکلک جہان ہے اس پر میرا بڑا ڈیپلی بیان ہے فیس بک میں میرا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف آپ کو میرے نام کا پیل لے گا اس پر مختلف موضوع آپ پر بیانات ہیں اس پر میرا مفصل بیان ہیں آج کی نشہ سمیں میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کر کے میں اکتام کر رہوں تو آپ اس پر مفصل میرا بیان سن سکتے ہیں کو کاف سے آیا ہوں یا رسول اللہ صل اللہ صل صل اچھا آقا میں نے مانا ان فرشتے کو دیکھا یا رسول اللہ صل اللہ صل آقا یہ فرشتہ جو تھا نا ستر ہزار فرشتے اس کے گرگ بھومہ کرتے تھے اللہ نے اس کو بڑی سرداری عطا کی بڑا خون صورت تھا یہ فرشتہ فرم اچھا کہا یا رسول اللہ صل اللہ صل آج میں دیکھ کے احران ہو گیا میں گیا ان کو کاف میں میں نے دیکھا کہ اس کا فارد نہیں ہے اس کی وہ حالہ کی نہیں مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں نے اس سے پوچھا تھا تو عرشوں پہ رہتا تھا یہ کیا حشر ہو گیا تیرا اس نے کہا جبریل مجھ سے بہت بڑی گھول ہو گئی میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا کہا کیا ہوا کہا یہ ہوا ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ مراج کی شب آسمانوں پر تشریف لائے تو حضور کا گزر میرے پاس سے ہوا سنو لوگو میرے میرے پاس سے ہوا جب سلطار میرے قریب سے گزرے میں اکڑ کر بیٹھا رہا میں نے چہرہ رسول کو دیکھا مگر میں نے کہا کیا ہوا ہسی قد بڑے پہنچے ہوئے ہیں ستر ہزار سرشدے میرے گھونتے ہیں میرا اپنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اعترام رسول میں میں کھڑا نہیں ہوا اللہ کو میری یہ بات پسند نہیں آئی رب کریم نے مجھ کو فرمایا میں نے یہ پر یہ حسن یہ شام یہ داکت کس لیے دی تھی میرا مدینہ والا جب آئے نا تو اس کے اپنا میں کھڑا ہویا مگر کھڑا نہیں ہوا اب تیری سزا یہ ہے میں یہ تمام عوضوں سے معذور کرتا ہوں رب کریم نے عرصوں سے اٹھا کر کوکا بھیگ دیا اللہ اللہ آپ نے فرمایا پھر کہتا یا رسول اللہ اس خریشتے نے مجھ کو کہا جبریل تیری اللہ تک بڑی رسائی ہے یار تیری اللہ تک بڑی رسائی ہے بھئی یار ایک ساڑا کام کر دیں ایک میرا ایک کام کر دیں میں بجا کہتا رب 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 کہہ جا کے تو کریم رحیم کوئی میری معافی لگے کوئی رستہ ہو سکتا ہے میں معافی جانا میرے کو گلتی ہوگی پر میری معافی در را ہے میری آقا نے فرمایا پھر کوندر معبوبہ میں اوہ پیغام لے کر راب کھل گیا میں کہ رب وہ بڑا پشتہ رہی ہے وہ کہنا گلتی ہو بھی محل کا معاف اللہ معافی 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 انہوں معاف فرما دے اللہ نے فرمایا جبریل کہ انہوں جا کے کہہ دے اگر تم معافی چانا ہے تو میرے سوڑے معافی ذات ترون پھر نہیں معافی سوڑے ریلیاں جا رہی سیاسی چلپ سے ہو رہے کہ میں رکس کس کے نار لائے اور تو آڈے میں جو سبان لائے لکھنا لائے آہ 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 ملے نہ ملے سبحان اللہ کہ جن جن دو جترا ملے گا کہ جی نا پانچ سو سال بھوڑا دڑاؤ انڈ جاؤ پانچ سو سال انڈ جاؤ وہ سارا رقمات تو آڈے نہ ہوئے ملے سبان اللہ سبان اللہ کیوں آ رہے ہیں خبر مراقبے چلا گئے ہیں آہ ہو میرے زونیاں بزرگا کہ سبان اللہ سبان سبان اللہ سبان 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 جبریل انہوں کہے جا کے میرے محبوب تی ذات تکی کی تا کرے بھلا 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 سبان دیکھ آر رسول آگے دس آگے جبریل میں آرہ آگے محبوب تی سو تی رسول تی رسول محبوب نے تی رسول رب قریم نے فرمایا اس پر دے دو حسن واپس پر واپس طاقت واپس اور اس کا کام مر جرا اللہ نے واپس سکتا فرما دوبارہ ارسوں مٹ ہی لگا دیا اگر کسی فرشتے سے خلطی ہو خطا ہو تو رب قریم نے فرمائے کہ میرے مصطفح پر ضرور دے جو مرتب واپس مقام واپس عزت واپس سہرت واپس ہم ہم تو اپنے مدینے والے آقا کے کمی ہیں برتے ہیں امت ہی خدا کی قسم لوگو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے آقا کی ذات پر ضرور سلام بھیجا جائیں خدا کی قسم بھیجنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں مسائل حل ہو جاتی ہیں دے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے دے رزقوں کو رزق نصیب ہو جاتا ہے خدا کی قسم چیرے پنکر ہو جاتے تو ہم میں قبولیت آ جاتی ہے سنو مقام مرتبہ اگر چھن چکا ہو ریوائنڈ ہو گیا پر موت نہیں ہو رہا ترقی نہیں ہو رزق نہیں بڑھ مصطفیٰ پر درود بھیجو میرے آقا نے برمایا دعود بھیجو دعا کے آخر نے مجھ پر درود بھیجو برمایا جو درود و سلام نے اپنا خدا لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ اجمعی بعد میں کرتا رب کریم دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے آقا پر آقا کچھ بات ہے مرہوم چودری شکر کہ جس کو اللہ نے اچھی اولاد عطا رمائی آج بڑے بڑے چودری دنیا سے کوچھ کر گئے آپ یقین کریں ان کے بچے لڑتے رہتے ہیں نیزاری پوری نہیں پہنی سوئن کرتے ہوئے لڑے ہوتے ہمارا روز کا کام ہے چیم کے ختم پہ بچے لڑے ہوتے خرچ نہیں کرنا میرے کو نہیں ہون دا تُو کر 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 روپیہ باپ چھوڑ گیا مگر بچے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے پچھلے ہاتھ امید نہ لایا کرو دنیا مذرد الاخرہ دنیا آخرت کی کیت لیے اپنے ہاتھ نہ خرچ پیدا کر سنو نیک الاس صدق جاریہ ہے آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعویٰ پہ فکر دیتا ہے خدا کے لیے بچوں کی اچھی تربیت کرو بچوں کو پیدا کر دینا کوئی کمال نہیں ہے بچوں کی تربیت کا خیال کرو ان کے اتھنے پہ بیٹھنے پہ سونے پہ جاگ پہ کھانے پہ پینے پہ نظر رکھو بچوں کی نشست برخاص پہ نظر رکھو آپ کے بچے لیڈ نائٹ گھر واپس آتے ہیں خدا کے لیے پتا کرو کہاں گے آدھائی یہ کس کے ساتھ اگر یہ بچہ کسی مذہبی لیڈر کے پاس بھی جاتا ہے تو بھی پتا کرو کون سا مذہبی بندہ ہے جس کے پاس یہ جاتا ہے کئی وہ تحشک کر تو نہیں ہے کئی وہ تخریب کار تو نہیں ہے کئی وہ گستاخ رسول تو نہیں ہے پتا کرو اس کا کہ جی ٹی وی میں دیکھائے فلا سکالر کو یہ فالو کرتا ہے اس سکالر کے بارے میں گھور کرو جا کے سرچ کرو یہ سکالر کون ہے کہیں میرے نبی کا گستاخ تو نہیں خدا کی قسم ایمان اصل ایمان کی حقیقت ایمان کی اصل دولت اس کے رسول ہے محبت رسول ہے کہیں وہ گستاخ رسول کو کون سر سیاسی ایسا بندہ ہے وہ کوئی تخریف کار تو نہیں وہ کوئی دہشت گرد کا طبقہ تو نہیں خدا کے لئے کچھ احساس کرو اور اپنے بچوں کی نشست و برخواست دیکھو میرا بچہ کہیں چھکپوں کے پاس تو نہیں جاتا ہیجڑہ تو نہیں کل تو تمہیں پشتاوہ ہوگا کسی کو بتا نہیں سکتا یہ میرا بچہ ہے جب وہ ہیجڑوں کی چال چلے گا ہیجڑوں جیسے کپڑے پہنے گا جب ہیجڑوں جیسے بولی بولے گا تمہیں پشتاوہ ہوگا دنیا میں بھی قبر میں بھی پشتا ہوگے خدا کے بندوں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ خدا کے بندوں اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ کیا سکھایا ہمارے بچوں کو یہی تیری پہن تیری دیا خلان یہی بچوں کو سکھایا کال تمہاری موت کے بعد یہ بچے یہی پچھ کریں گے تیری دیا پہن تیری خلان خدا کی قسم اگر بچوں کو تم نے سبحان اللہ سکھایا اللہ غو سکھائی قدم سکھائی نماز سکھائی قرآن سکھائی اللہ کی عزت کی مصطف آ کر گروہ سلام سکھایا خدا کی قسم تمہاری قبر پر قرآن کو قلب جوگا برکت کو قلب جوگا اللہ کے قلب جوگا رب قریم تمہاری جنت کو تمہاری قبر کو جنت کے باب میں سے باب بنا دیکھیں خدا کے باستے اپنے بچوں کی خیال کرو اور اپنی پیاری 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 بچیوں کا خیال کرو یہ جو بچی آج تمہاری گود میں ہیں اس کو کل کسی کی بیوی بننا ہے پھر اس کو کسی کی ماں بن اگر میرے ربی نے فرمایا اطلب العلم من المہ دے الاللہ علم حاصل کرو ماں کی کو سے لے کر قبر تک فست تربیت گا ماں کی گود ہے ماں سکھاتی ہے ماں پڑھاتی ہے ماں لوگو ماں پڑھاتی ہے آج کی بچیاں ٹک ٹاک میں لگ گئی آج کی بچیاں کل سر ڈھاکا کرتی تھی آج جسے ننگے کر دیئے سینے ننگے کر دیئے کمر ننگی کر دیئے میں تو کنٹری کنٹری جانے والا بندہ ہوں آپ یقین کریں مجھے تو تین دن ہوئے ابھی عزو اسلام کا دورہ کر کے میں آیا ہوں نئی اسلام ایک کنٹری ہے پہلے کسی دور میں مسلمانوں کا مرکز کھا وہ اور پھر آپ سووی جونی سے وہ آزاد ہوئی آپ سوچ نہیں سکتے ان کو دین کا نہیں پتا شراب پینے سے پہلے وہ دعا مانتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اوزبیق سے کیا کر رہے کہتا ہے ہمارے نردیق شراب جیز ہے میں جاننے والا جہنمی گلاد دینے والا جہنمی ہے اور تو دعا کر رہا ہے کہتا ہے ہم نے سنائے کھانے اور پینے سے پہلے دعا مانگو کھا پی کر دعا مانگو تو ہم پینے کی چیز ہے اس لیے پہلے دعا کر رہے ہیں لوگو کہیں وہ دور رہا کہ جہاں امام بخاری جیسے سبحان جس نے بخاری شریف لکھی ہے آئے کیا دور تھا بخارہ شریف کے اندر امام بخاری بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اسی اسی ہزار طلبہ حضرت سے فیضہ سن کیا گئے تھے کہاں بہاوتی نقش بند کے ڈیرے کہاں حضرت عبدالخالق غج دبانی کے ڈیرے کہاں سادیہ پویس محمد کے ڈیرے کہاں سادیہ سائد کے ڈیرے کہاں سلسلہ سلسل سفیہ اور کہاں اسلام کا تاغنات ماضی اور کہاں اب یہ حالت ہو گئی ان لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے آپ اگر ہم نے اس ملک کے انگر جو چلن ہماری ہے اگر یہی رہ گئی آئندہ کچھ عرصے کے بعد نماز نہیں آنی قرآن نہیں آنا خدا کا شکر عدا کرو اس دور میں بھی ابھی ہمارے یہ اس قسم کے علماء کافی بیٹھے ہیں جو تمہیں پکڑ پکڑ تے قرآن سکھا دیں ہمیں ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے خدا کی بچوں کو قرآن پڑھاؤ قرآن سیکھو نماز سیکھو دین سیکھو تبھکا ہو فی دین تبھکا ہو فی دین تبھکا ہو فی دین بھرمایا دین کو سمجھو دین کو سمجھو دین کو سمجھو خدا کی قسم جو دین کو سمجھ گیا اسلام کو سمجھ گیا سمجھو کہ مصطفیٰ کے قرب میں آگے آؤ آج کی نشہ سے شرکت کرنے بات فقیر دعوت بکر دیتا ہے اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو اللہ والوں کے پاس بیٹا درو ان کے پاس آؤ ان سے نسبتوں کو جوڑو ان کی صوبتوں میں آؤ خدا کی تصم یہ نگاہ کر دے بیڑا پار کر دیتے اللہ والوں کے پاس آیا کرو اور اپنے پیارے پیارے بچوں کو ایسی محفلوں میں لائے کرو ایسی محفل سجا کرو ایسی محفلوں میں آیا کرو خود بھی آؤ دوستوں کو لے کر آؤ بے حمد تعالی یہ بچہ چودری آجن محفلوں میں یہ نسبت کے اثرات ہیں یہ اس نسبت کے اثرات ہیں کہ سال میں ایک بدر سجا دیتا ہے ورنہ اس کو بھی خرچہ عزیز تھا نوٹ عزیز دے یہ بھی محفل نہ سجاتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب جی نہ جی ہونی ہو گئی سانو کی ضرورتیں کم کرنی مگر خدا کی قسم یہ جو بس سجی ہے میرے نبی نے فرمایا جہاں میری عمت کے چالیس سرات ہی کٹے ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا بیٹھا ہوتا ہوتا ہے تو اللہ 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 کا ہاتھ جماعت کے اوبر ہوتا ہے جہاں اعتماعی جگہ دعا ہونی ہے آج نئی باز میں ہونی ہے رب کریم مرہوم کے درجات تو پہلے بنا درما دینا ایسے بزمیں سجایا کرو ایسے بزموں میں آیا کرو آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں نیٹ پر اچھی چیز دیکھا کرو گندی چیز نہ دیکھا کرو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام پاکستان دھر کے اندر فارن کنٹیز میں اسی طرح کے روح پرور اجتماع ہوتے ہیں اس سلسلے میں آج کا یہاں پروگرام ادھر کا تدیر ہوا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ قبولیت کا درجہ دے میں ایک بردبہ پھر چونہی آسن صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ دوستوں کا شکریہ دا کروں گا آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا حضرت جی آپ کا شکریہ بہت مہربانی آپ نے